اللہم لکا الحمد کما انت اہلہو فصولی لی محمد کما انت اہلہو وفعل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوى و اہل المغفرا صل اللہ علی النبی الامی الکریم وعلا آلہ واسحابہ مبارک وسلم اللہم صلی لی محمد بعدد کل لدا انجز اللہ انہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلہو ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک ہمیں آپ کو دیا کیوں گیا ہے رمضان المبارک ہمیں آپ کو دیا کیوں گیا ہے اگر میں کوئی ایک لفظ ایسا سوچوں تو جہاں ہم اپنے جسم کو اراستہ اور پیراستہ کرنے کے لئے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اس کو اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں بال اچھی طریقے سے کاٹ کے صاف ستھرے طریقے سے چہرے کو اچھا بناتے ہیں اچھا سا گھر لیتے ہیں گاڑی بنگلہ یہ وہ تاکہ ہم دیکھنے میں فٹ لگیں اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو آپ کو اس لئے دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی روح کو اندر سے آراستہ اور پیراستہ کریں اور ہم اپنی روح کو جو ہے جو کہ پچھلے یارہ مہینوں میں اس دنیا میں لگ کے بیمار پڑ چکی ہے اس کو دوبارہ سے ہم تندرست و تازہ دم کریں میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ عرب کے وہ لوگ جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں جن پر جو کہ اپنے دشمن کا خون زمین سے چاٹا کرتے ہیں جو کہ اس بات پر سو سو سال تک لڑتے تھے کہ تیرے اونٹ نے یا تیری بکری نے میری بکری یا میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا جن میں جس اور جس آدمی میں جس خاندان میں جتنی بدکاری بےہیائی زیادہ ہوتی تھی وہ اتنی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی یعنی اللہ جل شانہو نے ان کے بارے ان کی تعریف ایسے فرمائی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خیر اللہ جل شانہو نے جن کا ذکر خیر توریت اور انجیل میں بھی ہے کہ اپنے حق کو دبا کے اوروں کو دینا اوروں کو کھیلانا کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ ایک دفعہ ایک مسافر مسجد النبوی میں آیا فرمایا اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں کوئی مجھے کھانا کھلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کوئی ہے ایسا جو اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں تو وہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے جب گھر لے گئے بیوی سے کہا بھئی مہمان لائے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیوی نے کہا کہ ہاں ہاں مرحبا مرحبا احلن و سہلن ہاں لیکن ہمارے گھر میں کھانا اتنا ہے کہ بچوں کو پورا پڑے گا تو شہر نے بیوی سے کہا ایسا کرو بچوں کو بلا پسلا کے سلا دو پھر جب کھانا آئے تو تم چراخ کو کسی بہانے سے گل کر دینا ٹھیک ہے اور ہم دونوں بھی سامنے رکھ کے اپنی پلیٹے رکھ کے ایسے کرتے رہیں کہ جیسے ہم کھاتے رہیں اور کھانا اس کو اپنے مسافر کو بھائی کو کھلا دیں گے مہمان کو انہوں نے بیوی نے ایسے ہی کیا اور بیوی نے بچوں کو تو سلا دیا اور پھر اس کے بعد کھانا لائی کھانا لائکے وہ دو روٹیاں تھی وہ ساری کی ساری مہمان کے آگے رکھ دیں ان دونوں نے بھی اپنی پلیٹیں سامنے رکھ دیں اور بیوی نے کسی بہانے سے چراخ گل کر دیا اب یہ دونوں بھی کھائے جا رہے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں اور وہ بھی کھائے جا رہے ہیں وہ خوب سہروں کے اس نے کھایا سویا صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہو نے تمہاری رات کی مہمانی کو بہت پسند فرمایا ہو گئے پیسے وصول جس کی تعریف اللہ جل شانہو کر دیں جس کی عمل کو آپ صلی اللہ جل شانہو پسند کر لیں تو یہ اخلاقیات ان میں کہاں سے پیدا ہو گئے میں اکثر سوچا کرتا تھا فرمایا نے یہ بات پوچھی ہمارے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے قرآن کی اس آیت سے مجھے سمجھایا کہ اللہ جل شانہو فرما رہے ہیں کہ اللہ جل شانہو فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان ناسمجھوں اور انپڑوں کے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی باتیں بتاتا تھا اللہ کے احکامات ان تک پہنچاتا تھا اور ان کو سوارتا تھا سوارنے سے مراد ان کے نفس کا تذکیہ کرتا تھا ان کو سمجھاتا تھا کہ باوجود اس کے کہ یہ بات تیرے نفس پر گراں ہیں اس کو کر لے اللہ کے اور قریب ہو جائے گا اور ان کو قرآن سے اور کتاب سے اقل مندی اور حکمت کی باتیں سکھاتا تھا تو پھر مجھے خیال آیا تو انہوں نے فرمایا ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تو صحابہ کرام کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا سکھایا وہیں اللہ جل شانہو کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جو نفوس تھے ان کے تذکیوں کے پر بھی محنت کی ان کے اندر سے ان کے نفس کے بننے پر بھی محنت کی اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کے نفس پر اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو بہت ساری برائیاں نکل جائیں گی بہت ساری اچھائیاں آ جائیں گی جتنا اچھا اخلاقیات اور معاملات کا سبق آپ اس مہینے میں اپنے آپ کو اور مجھے پڑا سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں اور کسی مہینے میں نہیں کر سکتے ہیں اکثر اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں اور یہ بات صحیح بھی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی کہ تعلیم بڑی ضروری چیز ہے تعلیم بڑی ضروری چیز ہے ارے بھائی کون کہتا ہے تعلیم ضروری نہیں لیکن تعلیم سے بھی پہلے تعلیم سے بھی پہلے تربیت ضروری ہے تربیت ضروری ہے نیک سے نیک آدمی ہو اور اس کی اولاد پڑے لکھے سے پڑے لکھا آدمی ہو اور اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو اور بدتمیز ہو تو وہ پڑھائی اس کے کس کام کی وہ بچارہ تو سر پلٹے گا آئیں ابھی اپنی اس بات کو ایک چھوٹی سی بریک لینے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں محمد کا روزہ قریبا رہا ہے محمد کا روزہ قریبا رہا ہے ناظرین اکرام یہ جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا اس سے پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ میں نے آپ سے اخلاقیات کا ایک چپٹر ڈسکس کرنا ہے بڑا ضروری تو آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا دوں پہلے بھی میں نے یہ بات کی یہ اب دوبارہ بتا دوں میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں نے علماء کرام کی مجالس میں ان سے سنی ہیں اپنے بڑوں سے اور بزرگوں سے سنی ہیں اور وہی باتیں میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں اپنی طرف سے میں نے نہ تو کبھی کوئی بات کہی اور نہ کہہ رہا ہوں اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں کوئی ایسی بات آپ حضرات تک پہنچا ہوں جو میں نے سنی بھی نہ ہو کسی سے اپنے کسی بڑے سے تو ہمارا جو ہمارا جو ایک سب سے امپورٹنٹ چپٹر ہے جو کہ آج اس معاشرے سے نکلا ہوا ہے وہ ہے اخلاقیات کا اکبدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق پیدا کرو اچھے اخلاق پیدا کرو اب یہ اچھے اخلاق کیسے پیدا ہوں مجھے یاد ہے میں بھی کچھ عرصے پہلے انگلنڈ گیا ہوا تھا وہاں میں ایک ہسپٹل کے لیے چیارٹی کٹھی کر رہا تھا تو میں ٹیلیویجن پہ جاتا تھا وہاں پر میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا تھا تو لوگوں کی لائیو کالز آتی تھیں تو وہ کہتے تھے جنیل صاحب پیسہ تو آپ جتنا ہم سے مانگ رہے ہیں ہم دے دیں گے بلکہ اس سے زیادہ ہی دے دیں گے کچھ ایسا بتائیے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے اب یہ کالیں مجھے کہاں سے آ رہی ہیں امریکہ سے آ رہی ہیں انگلنڈ سے آ رہی ہیں کینیڈا سے آ رہی ہیں پورے یورپ سے آ رہی ہیں تو کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری فرما بردار بن جائے پیسہ آپ کو جتنا چاہیے ہم دے دیں گے تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اولاد کا اب تمہاری بات کو نہ ماننا یا وہ یہ کہتے تھے یا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کو وظیفہ بتا دیں ہمیں کو وظیفہ بتائیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے تو یہ ایک ایسا کام ہے اس کے لئے کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کے لئے تو شروع میں اپنی قسمت پر ہونا ہے اور جب آدمی بہت اپنی قسمت پر رولے پھر اس کے بعد دعا کرے اللہ سے کہ اے اللہ میری عورات کو میرا فرما بردار بنا لے اللہ جل شان و بڑے رحیم ہے کریم ہے یقیناً اولاد کے دل کو پھر دیں گے لیکن ایک دفعہ جب اولاد بڑی ہو گئی اور آپ نے اس کو وہ سب کچھ نہ سکھایا جو آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے مثلا مثال کی طور پر مجھے ایک دوست میرا ملا مجھ سے کہتا ہے کہ یار یہ کیا تم اسلامی بینکنگ اور اسلامی اور بلا سود بینکاری کی بات کرتے ہو سود کے بغیر معاشرہ کیسے چل سکتا ہے اب جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیم کی ضرورت ہے وہ تو بہت تعلیمی آفتہ لڑکا تھا بلکہ وہ تو ہاورڈ سے پڑھ کے آیا تھا دنیا کی سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آیا تھا اس نے مجھے بولا کہ میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ سود کے بغیر کوئی معاشرہ چل سکتا ہے بدقسمتی ہے کہ تیرے مو سے یہ جملہ نکل رہا ہے باوجود اس سے کہ تُو ایک مسلمان کی اولاد ہے تیرے مو سے یہ جملہ اس لئے نکل رہا ہے کیونکہ تُو قرآن سے ناواقف ہے وحی کی برقات سے محروم ہے تجھے پتہ ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو تُو ایسی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تُو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تُو پچھلے دس سال سے کہتا آ رہا ہے کہ سچ میں فلا ہے سچ میں فلا ہے تو یا اللہ اب تک تو یہ چیز چل سکتی تھی آج کے بعد سے اپنا رول چینج کر لے کہ اللہ آج کے بعد سے سچ میں برکت نہیں بلکہ جھوٹ میں نجات ہے میں نے کہا یہ تو تو یہ بات کہہ رہا ہے جس چیز کے بارے میں اللہ جلل شان ہو جس چیز کو اللہ جلل شان ہو اپنے سے جنگ سے کہہ رہے ہیں مترادف جو چیز اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے تو اس کے بغیر کہہ رہا ہے کہ معاشرہ کیسے چل سکتا ہے میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس میں قصور یوں تیرا بھی نہیں ہے سارا کا سارا سو فیصد قصور تیرے ماں باپ کا ہے جنہوں نے تجھے شروع میں یہ سکھایا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے اور اللہ کا رسول کون ہے جنہوں نے تیرے دل کو اللہ کی ذات سے متاثر کرایا ہی نہیں اللہ کا تعرف تجھے کرایا ہی نہیں تو صرف جانتا ہے کہ تیرے کوئی پیدا کرنے والا ہے لیکن اس کی ذات کا تیرے دل پر کوئی اثر نہیں ہے تب ہی تیرے موز سے باوجود مسلمان ہونے کے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ سود کے بغیر ایک معاشرہ کیسے چل سکتا ہے تو میں اس پر تیرے سے بحث نہیں کرنا چاہتا بھائی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ تعلیم بہت ضروری ہے اور تعلیم یافتہ ہونا بھی چاہیے اور انسان کا شعور ڈیولپ کرنے میں تعلیم ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے لیکن ارے یہ بھی تو دیکھو خدا کے بندوں کہ اللہ جلل شانہو کس طرح چاہ رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ اللہ کی کیا مرضی ہے کہ تمہاری اولاد کو کیا پتا ہونا چاہیے اور کس چیز کا نہیں پتا ہونا چاہیے تو اللہ جلل شانہو نے حضرت لقمان حکیم کا ذکر قرآن میں کیا باوجود اس کے کہ حضرت لقمان حکیم نہ تو کوئی نبی تھے نہ رسول تھے لیکن ایک غلام تھے اور انہوں نے بڑے عرصے تک مختلف انبیاء علیہ السلام کی خدمت کی اور ان کے فیض سے ان کے محول سے اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہوئے تو اللہ جلل شانہو نے ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کو بادشاہت دے دوں آپ چاہیں تو میں آپ کو حکمت دے دوں تو انہوں نے حکمت کو پسند کیا تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں وہ نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ جلل شانہو نے ان کو اپنی کتاب کی زینت بنا دیا میں آپ کے سامنے وہ نصیحتیں ابھی رکھتا ہوں اور یہ میں نے بھی اپنے بڑوں سے سنی تو وہ آپ ان کو ذرا سامنے رکھ کے اس بات کو دیکھئے کہ کیا یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو سکھائی ہیں اپنے بیٹے کو سکھائی ہیں اپنی بیٹی کو سکھائی ہیں تو پہلی نصیحت جو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں فرما رہے ہیں یا بنیہ میرے بیٹے دیکھ میرے بچے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ کرنا اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ جل شانو فرما رہے ہیں اللہ جل شانو فرما رہے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا اپنی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا ہر ایک کو اللہ معاف کر دے گا ہر گناہ کو معاف کر دے گا اللہ کو اپنی ذات و صفات میں یقتا ماننا یہ اللہ کا حق ہے یہ اللہ کا حق ہے تو میرے وہ نادان ساتھی جن کے مو سے یہ بیوقوفانہ بات نکلتی ہے کہ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا حقوق الباد نہیں چھوڑے گا تو میں انہوں کو یہ بتاؤں کہ اللہ کا سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کو اپنی ذات میں واحد و یقتا ماننا ہے جس کے بارے میں اللہ جل شانو فرما رہے ہیں کہ یہ اگر کسی نے اس میں کوئی کمی کی تو میں ہرگز ہرگز معاف نہیں کروں گا تو خدارہ اپنے مو سے یہ نادانی کا جملہ نہ نکالا کرو یہ تو وہ بیوقوف نکالتا ہے جس کا نہ نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہ حج کرنے کا کوئی ارادہ نہ زکاة دینے کا کوئی ارادہ نہ روزر رکھنے کا کوئی ارادہ وہ بیوقوف اور وہ لاعلم قسم کا انسان اپنے مو سے یہ جملہ نکالتا ہے کہ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے حقوق اللہ بعد باہف نہیں کریں گے تو پہلی بات جو بتائی بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ اپنی اولاد کو بتاؤ کہ دیکھو ایک اللہ ہے بیٹا ایک اللہ ہے اسی نے تیرے باپ کو بھی بنایا ہے تیری ماں کو بھی بنایا ہے دیکھو بیٹا اللہ جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے اللہ سچ بولنے کا حکم دیتا ہے دیکھو بیٹا اللہ اس چیز سے منع کرتا ہے اس چیز کا حکم دیتا ہے یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہیں اپنی اولاد کو پہلے اپنی اولاد کو اللہ کی ذات سے متاثر کراؤ ابھی وہ سکول بھی نہیں گیا اس کو یہ ساری چیزیں بتاؤ کیونکہ چھوٹی عمر میں بچہ بہت جلدی پکڑتا ہے ان چیزوں کو یہ پہلی نصیحت دوسری نصیحت وَوَصْوَئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي حَمَلَتْهُ أُمُّهُ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنِمْ وَفَسَالِهِ فِي عَمَعِينَ انِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيكَ پھر اللہ جلد شانو وسیعت فرما رہے ہیں ہم انسان کو اس بات کی وسیعت کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نکی کا صلوق کرو کیونکہ تیری ماں بڑی تکلیف اور مشقت اٹھا کر تجھ کو پالتی ہے انشْكُرْ لِي وَالِدَيكَ یہ بڑی عجیب آیت انشْكُرْ لِي وَالِدَيكَ اللہ جلد شانو فرما رہے ہیں میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر مانو یعنی اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے احسان ماننے کو جوڑ دیا اتنی بڑی اہمیت دی ہے اللہ نے اللہ کے کتنے کروڑوں احسانات ہیں میرے آپ پر کہ میں اور آپ گن بھی نہیں سکتے اللہ جلد شانو نے والدین کے احسانات کو ماننے کے ماننے کو اپنے شکر کرنے سے جوڑ دیا ہے اس درجے پر پہنچا دیا ہے اگر ایسا نہیں گھر ہوگے مڑ کے تو میرے پاس ہی آوگے پھر کہاں جاؤگے تو یہ ایک طرح سے چھوٹی سی دھمکی بھی ہے کہ ادھر ادھر باغ نہیں سکتے کہ میرے پاس ہی تم نے آنا ہے وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِقَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي اَعْلَمُونَ وَلَا تُتِّعْهُمَا وَصُوَحِبْحُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهُ تو اللہ جللللہ فرما رہے ہیں لیکن اگر تمہارے ماں باپ تم کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی کوشش کریں میرے احکامات پرانے سے رکیں تو ان کی بات مت ماننا لیکن دنیا کے باقی سارے معاملات کے اندر سارے معاملات میں ماں باپ کا کہنا ماننا اور ان کی عانت کرنا ان کی فرما برداری کرنا اُف تک نہ کرنا اُف تک نہ کرنا ماں یا باپ اگر کافر بھی ہیں اگر کافر بھی ہیں اس معاملے میں میں اپنے دوست پرانا ہمارا دوست یوسف یوہنہ اور اب محمد یوسف اس کو بڑی مبارک بات دیتا ہوں تین سال پہلے یہ اسلام اس نے قبول کیا اور اس کے اسلام قبول کرنے میں اللہ جلل شانوں نے کچھ ہمارا بھی ہاتھ ڈالا تو اس نے بتایا کہ میری ماں جو ہے وہ اس بات کے بڑی سخت خلاف ہے بڑی سخت خلاف ہے اور میری ماں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے اوپر تیل چھڑک کر تیل چھڑک کے اپنے آپ کو آگ لگا دوں گی اگر تُو مسلمان ہوا تو ہمارے بزرگوں نے اس کو منع کیا یوسف کو کہ دیکھ بلکل ماں کو پتہ نہ چلے اسی طرح ماں کی خدمت کر ماں سے محبت کر ماں کی عانت کر اور آپ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا آج اللہ نے اس کی ماں کا دل بھی نرم کر دیا سینہ ٹھوک کے اس نے ساری دنیا کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو اللہ جلسہ نے فرما رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی اگر وہ کافر ہیں تو تم میرے معاملے میں تو ان کی بات نہ منو کیونکہ مجھ سے بڑھ کر تم پر کسی کا حق نہیں لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھو اور ایک ماں باپ ایک سب سے پہلے شرک کوئی نہیں کرنا دوسرا ماں باپ کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھنا ماں باپ کے ساتھ معاملات میں اتنی باتیں مجھے آ رہی ہیں ابھی ذہن کے اندر اور آج تو ہم نے اپنے پروڈیوسر سے یہ درخواست بھی کیے کہ اس پروگرام کا وقت بھی ذرا بڑھا دیں تو آپ سے ہمارے ساتھ ذرا آج اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ذرا تھوڑا زیادہ عرصے تک رہیں گے تو ایک صحابی نے اپنی ماں کو کندے پر بٹھا کہ عمرہ کرائی تواف کیا پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ کیا شیخ میں نے آج اپنی ماں کا جو اس نے میرے ساتھ نیکیاں کی حق ادا کر دیا کہا ابھی تو تو نے اس کی اس ایک آہ کا حق ادا کیا ہے کہ جب تو رات کو اٹھتا تھا اور وہ تجھے تھپ تھپاتے ہوئے جب اس کے موں سے ایک آہ نکلتی تھی ابھی اس کا حق ادا کیا ہے تو ماباب کا حق نہیں ادا ہو سکتا وہی جنت جس کے کمانے کا حکم ہے کہ نمازے پڑھو روزے رکھو زکاة دو حج کرو یہ کرو وہ کرو فلاں کرو دھماک کرو اسی جنت کو اللہ نے اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جلیشانہ سے پوچھایا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون اللہ جلیشانہ نے فرمایا بھی فلاں قسائی تیرا ہمسایہ ہے بڑے حران ہوئے سوچنے لگے میں تو سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا کوئی نبی کون سا کوئی ولی میرا میرا ہمسایہ ہوگا یہ تو اللہ جلیشانہ نے ایک قسائی کا بتایا ہے خیر بازار گئے بازار جا کے جب دیکھنا شروع کیا اس قسائی کو دیکھا کہ بھئی بوٹیاں بوٹیاں کاٹ رہا ہے اور کچھ ایسا ہے وہ خاص کام نہیں کر رہا شام کو اپنے گھر کی طرف چلا تو اس قسائی کے پاس آئے کہا میں بھی چلوں تیرے ساتھ اس نے کہا پتہ نہیں کوئی بھلا آدمی لگتا ہے کہا جی چلیے وہاں جب گھر پہنچا تو اس نے وہ بوٹیاں لے کر ایک پتیلے میں رکھ کے سالن پکانا شروع کیا پھر وہ اپنی جھنپڑی میں گیا وہاں ایک بوڑی عورت کو اٹھایا لاکہ بس طرح پر ڈالا اس کی کنگی کی اس کا موں دھولایا اور اس کے بعد جب وہ کھانا تیار ہو گیا تو اس کے لکمیں لے لے کے اس عورت کے موں میں ڈالنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کون ہے کہا بھئی یہ میری ماں ہے تو کہا یہ کچھ کھاتی ہے اور کھا کے اپنا موں ایسے ہلاتی ہے کیا کہتی ہے کہا میری ماں پاگل ہے ایسی معصومیت میں کہتی ہے اللہ جنت میں تجھ کو موسیٰ کا ہمسایہ بنائے تو ماں کا یہ درجہ ہے میرے عزیزو جو آج جو آج ہم اپنے ماں اور باپ کو جو بیٹا باپ کو نہیں کہتا گریبان پکڑا لیتا ہے ایک دم سے کہ تُو میرے واسطے کیتا کی تو میرے بھائیو خدا کے واسطے رحم کھاؤ اپنے اوپر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَيْهِ اللہ جلل شانو فرمارے ہیں تم اس کا راستہ لو جو تمہیں مجھ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تو تیسری بات اپنی اولاد کو یہ بتاؤ بیٹا ان لوگوں سے دوستی کرو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَيْهِ ان لوگوں سے دوستی کرو جو اللہ کو دوست رکھے ہوئے ہیں جو تجھے اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں بیٹا ان سے دوستی رکھو اللہ والوں میں اپنی اولاد کو بٹھاؤ ابھی سے ان کے اوپر اللہ والوں کا رنگ چڑے گا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سعادت مندی کی نشانی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو اور بدقسمتی کی نشانی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو تو اپنی اولاد دیکھو آنکھیں کھول کھول کہ تمہارا بچہ کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا ہے ایسے ہی اس کو سڑکتے اکیلا نہ چھوڑ دو یہ بہت ضروری ہے ہم اس چیز کی پروانی کرتے سکول بھیج دیتے ہیں بچے کو اور یہ سمجھ دیں کہ ٹیچر نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے پھر لقمان حکیم بیٹے سے کہہ رہے ہیں اے میرے بچے اس کائنات میں رائی کے برابر اگر کوئی دانہ ہے نا رائی کے برابر اگر وہ کسی پتھر میں چھپا ہوا ہے یا زمین اور آسمان میں کئی بھی ہے اگر تیرہ اللہ چاہے گا تو اس کو تیرے سامنے اللہ حاضر کرے گا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں ہوتے ہو ساتھ تمہارے میں ہوتا ہوں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں اپنے بچے کو بتائیں بیٹا دیکھ میں تجھے دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا ایک اللہ تجھ کو ضرور دیکھ رہا ہے تو اس کی نگاہوں سے نہیں چھپا ہوا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک اپنے مرید کو بہت دل کے قریب رکھتے تھے باقی مریدین اس سے تھوڑا سا حسد کرتے تھے تو ایک دفعہ باقی مریدین کے اوپر اس کی فضیرت ظاہر کرنے کے لئے انہوں نے ایک چھوڑی ایک مرگی ہرے کو دی بولا اس کو لے جا کے وہاں پر زبا کرو جہاں تو میں کوئی نہیں دیکھ رہا سب گئے جا کے مرگی کو زبا کر کے لیا ہے یہ اسی طرح مرگی کو اٹھا کے لیایا تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ تو نے کیا کیا تو نے کیوں نہیں زبا کی کہا مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو تو اپنی اولاد کو یہ بتاؤ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ انسان جب اس کو احتساب کا احساس ہو تو وہ ڈرتا ہے برائی کرنے سے رکتا ہے اللہ جل شانہو مجھ سے تم سے کہہ رہے ہیں اے میرے بندے تو یہ نہ دیکھا کر تو چھوٹا گناہ کر رہا ہے یا بڑا گناہ کر رہا ہے تو یہ دیکھا کر تو اپنی اولاد کو بتاؤ پھر فرمایا اے میرے بچے نماز کی پابندی رکھ اقیم السلا دیکھ میرے بچے نیکی کی بات کیے جاؤ برائی سے روکے جاؤ اور وَسْبِرْ عَلَى مَا صَوَبَكْ اے میرے بچے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر یہ اچھے اخلاق کی بات سب سے آخر میں اس لیے کی کیونکہ یہ سب سے مشکل سبق ہے اور آخر میں فرمایا میرے بچے میں یہ جانتا ہوں میں نے تجھے یہ جتنی باتیں کہیں ہیں یہ سب کی سب بڑی حمت کے کام ہیں تو میرے عزیزو یہ باتیں بتاؤ اپنی اولاد کو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی سکول کا ٹیچر نہیں کہہ رہا یہ اللہ جل لشانہو کا ارشاد ہے السلام علیکم ورحمت اللہ